اسرائیل اور ہماس میں جارے جگ میں شدت آگی مقبوضہ فلسطین کے محصور علاقہ غزہ پٹی میں مزامتی تنظیم حماس کے اسکری وینگ الکسام برگیر کے جنگ جو نے اسرائیلی فوجی اڈے پر حملہ کر دیا ایرب میڈیا کے مطابق الکسام برگیر نے غزہ کی پٹی کے شمال میں اسرائیلی فوجی اڈے زیکم پر حملہ کیا الکسام برگیر کے جنگ جو سمندر کے راستے اسرائیلی فوجی اڈے پر حملہ آور ہوئے الکسام کے جنگ جووں نے اسرائیلی فوجی اڈے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جنگ جووں کے حملے میں کئی اسرائیلی فوجی حلاق اور درجنوں زخمی ہو گئے جبکہ جنگ جووں نے متعدد فوجی گاڑیوں اور ٹینک بھی تباہ کر دیئے اسرائیلی فوج کے جانب سے زیکم فوجی اڈے کے نصیق مزامت کاروں کی موجود کی تستی کی گئی اسرائیلی فوج کے مطابق مزامت کار سمندر کے راستے تیز کر زیکم فوجی اڈے کی قریب پہنچے جاری ہے الکسام برگیٹ کے جنگ جووں کے جانب سے خانج یونٹس میں اسرائیلی فوج کے دو یونٹس پر بھی کامیاب حملہ کیا گیا حملے میں متعدد اسرائیلی فوج حلاق اور زخمی ہو گئے جبکہ کئی اسرائیلی فوجی گاریاں بھی تباہ کر دی اغزہ میں اسرائیلی جواریت کے جواب میں فلسطینی مزامت کاروں نے اپنی جوابی کارروائیاں پیز کرتے ہوئے اسرائیلی فوج کی زیر استعمال امارت بھی تباہ کر دی امارت تباہ ہونے سے اسرائیل کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا اور کئی اسرائیلی فوج حلاق ہو گئے دوسری جانب غزہ میں اسرائیلی فوج کے ویشیانہ حملے چاری سہونی بمباری سے مزید نوے فلسطینی شہید جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ارب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں امداد کے منتظر بے گھر فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ کے نتیجے میں چھے افراد شہید جبکہ تراسی سے زائد زخمی ہوئے رپورٹ کے مطابق رفاہ میں اقوام متعددہ کے اغزہ امداد کی تقسیم کے مرکز پر اسرائیلی بمباری کے بعد بے گھر فلسطینیوں پر گولیاں برسائی گئی سہونی اپوچ کے حملے میں اقوام متعددہ کی زلی تنظیم ان اروا کا ایک اہلکار بھی شہید ہو گیا خیال رہے کہ اغزہ میں گزشتہ برس 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی ویشیان حملوں میں شہید پلسطینوں کی تعداد 31,272 سے تجاوز ہو چکی ہے جبکہ 73,000 سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں اسرائیل حملوں میں شہید اور زخمی ہونے والوں میں نسب سے زائد تعداد صرف بچوں اور خواتین پر مشتمل ہے دوسری جانب ترجمان حماس ڈاکٹر اور خالد قدومی نے کہا کہ مسجد اقصہ کی بے حرومتی ہوئی ہے تو دوبارہ اسرائیل کے خلاف طوفان لائیں گے حماس کے ترجمان خالد قدومی نے کہا کہ حماس کی طرف سے مزامت کا سلسلہ چاری ہے ایک طرف جنگ بندی کی باتیں تو دوسری طرف اسرائیل دریندہ مسجد اقصہ کی بہرومتی کی باتیں کر رہی ہیں ڈاکٹر خالد قدومی کا کہن ہے کہ امریکہ کہتا کچھ اور ہے اور کرتا کچھ اور ہے ایک طرف جنگ بندی اور دوسری طرف منافقت کی باتیں جاری ہیں ڈاکٹر خالد قدومی نے کہا کہ رفا کروسنگ کو کھلنا بہت ضروری ہے اگزہ میں مرسوم بچے چارہ کھانے پر مجبور ہو گئے دو تین ماہ کی بات ہے ہمیں اگزہ کی عوام کا حوصلہ نہیں ٹوٹنے دینا چاہیے انہوں نے کہا کہ دشمن بھوک کے اتیار کو آخری حربے کے طور پر استعمال کر رہا ہے امریکہ کے جانب سے اسرائیل پر زور دیا گیا کہ اگزہ میں انسانی امداد اہلکاروں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے آٹھ امریکی سینیٹرز میں بھی اسرائیل کو آلٹی میٹم دینے کے لیے صدر جبائرن کو خط لکھ دیا گیا خط میں زور دیا گیا کہ اسرائیل سے مطالبہ کیا جائے کہ اگزہ میں امداد کی فرامی بڑھائے جائے ورنہ امریکہ کی فوج امداد سے محروم ہو جائے گی ادھر اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اگزہ پر زمنی حملے سے قبر رفا میں فنسے چودہ لاکھ سے زائد بے گر فلسطینیوں کو اگزہ کے مرکز میں انسانی جزیرے پر منتقل کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے اردن کی ملکہ رانیہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے صرف ایک مرتبہ سات اکتوبر دیکھا فلسطین ایک سو چھپن بار اسرائیل سات اکتوبر جھیل چکے ہیں امریکی میڈیا کو انٹرویو میں ملکہ رانیہ نے کہا کہ بمباری کے ساتھ امداد تباہی اور بربادی اور قتل عام کو نہیں روک سکتی اگزہ میں جنگ فوری روکنی چاہیے انہوں نے کہا کہ اگزہ میں لوگوں کو زندگی کی بنیاد ضرورت سے محروم کرنے کا ذمہ دار اسرائیل ہے ملکہ رانیہ کے کہنا تھا کہ فلسطین کو بھوکا پیاس سا رکھنا اسرائیل کا پیدا کردہ علمیہ ہے اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے اس کے وجہ سے فلسطینی اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں